پشاور کے پانچ قومی اور تیرہ صوبائی سملے کے حلقوں کیلئے انتخابی عمل جاری ہے ابھی میں یہاں پہ اینے ترٹی ٹو کے ایک پولنگ سٹیشن میں موجود ہوں جو پشاور کا ایک اہم حلقہ ہے اور یہاں پہ تگڑے امیدواران جو ہے ان کی درمیان مقابلہ ہے جس میں عوامی نشنل پارٹی کے غلام بلور ہے پاکستان تیریک انصاب کے عاصف خان ہے پاکستان پیپل پارٹی کے عبداللہ یوسف زی ہے اور جماعت اسلامی کے تاریخ متین بھی اسی حلقے سے امیدوار ہے اور ان کی لیے اپنی جو ووٹرز ہیں وہ اپنی پسندیدہ جو امیدواران ہیں ان کی لیے ووٹ دے رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو قطار ہے ووٹرز جو ہے وہ اپنی ووٹ کے لیے انتظار کر رہے ہیں کچھ جو ووٹرز ہیں ان سے بات بھی کریں گے کہ کس امید سے پولنگ سٹیشن آئے ہیں اور نام کیا ہے آپ کا محمد خان محمد خان یہ بتائے کس امید سے آئے ہیں اپنی امیدوار کو ووٹ دیں گے تو کیا کس سوچ سے آئے ہیں بس توقل پخدے جو بچھا لیا چوبہ سا چوبہ انشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے کامران کامران یہ بتائے کہ آپ ووٹ دان لے آئے ہیں کس امید سے آئے ہیں تو بس بہتری کے لیے آئے ہیں سر کہ اللہ بہتر کرے جیسے ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ اچھے کام کر کے دکھائے مہنگائی کا دور ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے حکمران ہو کے جو یہ سب کنٹرول کرے پشاور کی طرح پوری صوبے میں بھی انتخابی عمل جو ہے وہ جاری ہے مختلف ازلا میں ووٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے پانچ بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کچھ حلقوں پہ انتخابات جو ہے وہ ملتوی کیے گئے ہیں جس میں ایک باجوڑ کا قومی سملی کا حلقہ ہے اور ایک صوبائی سملی کا حلقہ ہے کوہارٹ میں ایک حلقہ ہے جہاں پہ جو امیدوار ہے اس کی موت کی وجہ سے وہاں پہ انتخابی عمل جو ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے جو پشاور کا یہ حلقہ ہے یہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس حلقے سے ماضی میں پاکستان پیپل پارٹی کی جو سابق رہنماتی بینظیر بٹو وہ بھی اسی حلقے سے انتخابی امیدوار تھی اور ان کو غلام احمد بلور جو وامی نیشنل پارٹی کی ابھی بھی امیدوار ہے اس حلقے سے انہوں نے بنظیر بٹو کو اس ٹائم پہ شکست دی تھی اس کے بعد اسی حلقے سے غلام احمد بلور جو ہے وہ تقریباً چھ بار یہاں سے جیت چکے ہیں پولنگ سٹیشن سے باہر اور پولنگ سٹیشن کے اندر پولیس جو ہے وہ کسی بھی نہ خوشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے تیار ہے پولیس کی یہاں کے الکاروں کے ساتھ کچھ کے ساتھ ہم نے بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح سے اب تک جو انتخابی عمل ہے وہ بہت سمودھ جا رہا ہے ملک برک کی طرح پاکستان کی قبائلی ازلا میں بھی انتخابی عمل جاری ہے عام انتخابات ہو رہے ہیں اور اس میں یہ خاص بات یہ ہے کہ قبائلی ازلا میں پاکستان کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ عام انتخابات میں قبائلی ازلا کے لوگ جو حصہ لے رہے ہیں ابھی میں جہاں پہ موجود ہوں یہ زلہ خیبر ہے اور یہاں انہیں ستائیس اور پی کے ستر کا یہ حلقہ ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی عمل جاری ہے لوگ قطار میں موجود ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں ہم نے کچھ پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا وہاں پہ ہم نے جو ووٹرز ہیں ان کی دلچسپی دیکی جو باہر سیاسی جماعتوں کے کیمس لگے ہیں وہاں پہ بھی بہت رشمہ وجود ہے اور اندازہ اس سے یہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ ووٹ دینے اور یہ فریضہ سر انجام دینے کیلئے نکلے ہیں اور اپنا جو حقی رائدہ ہی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ادھر پاکستان کا جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے معاشی حالت بہت خراب ہے اس وجہ سے اگر ووٹ پرامن طریقے سے ہو گیا تو بہت بہتر رہے ہیں ہمارے علاقے کا جو مسائل ہے وہ بیجلی کا مسائل ہے بہت مسائل ہے اور گیس کا مسائل تعلیم کا مسائل ہے سیاد کا مسائل ہے بہت مسائل ہے پرانے کنڈیڈیٹ نے بھی کوئی کام نہیں کیا ہے انشاءاللہ جو اینہ ابھی طرح پہلے نئے کنڈیڈیٹ کو لے کے آتے ہیں تو اسے بہت زیادہ امید ہے کہ ہمارے علاقے کے لیے اچھی اچھی کام کریں پاکستان فوج کی یا ملٹری کی اگر ہم بات کرے تو پولنگ سٹیشن کی اندر ملٹری جو ہے وہ تائنات نہیں ہے اور بعض پولنگ سٹیشن جہاں پہ ہم گئے تھے وہاں پہ بھی ہم نے جو فوجی اہلکار ہے وہ ہم نے نہیں دیکھے اور جب ہم نے پوچھا تو وہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو فوج کے جوان ہیں وہ مختلف علاقوں پہ جو ہے وہ گشت کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کی جو انتظامات ہیں اور سیکیورٹی کو سنبھال رہے ہیں تاکہ کسی بھی نہ خوشگوار باقی کو روکا جا سکے موسیقی 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 موسیقی